نیب لاہور کا بڑا ایکشن فواد حسن فواد کو گرفتار کر لیا انہیں آشیان اقبال سکینڈل میں گرفتار کیا گیا وہ سیول سرویسز اکیڈمی کے سربراہ ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں پیملی کے عدالتی رہداریوں کے چکر نواز شریف نے ایون پیلڈ ریفرنس فیصلہ موقع کرنے کی درخواست کر دی کہا بیگم کی بیماری کے باعث کل پیش نہیں ہو سکتا اعتصاب عدالت کے عملے نے درخواست لینے سے انکار کر دیا جج محمد بشیر چھٹی پر ہیں درخواست وصول نہیں کر سکتے عملے کا جواب ملزم کو عدالت سے فرمائش کا کوئی حق نہیں نواز شریف شیر ہیں تو واپس آئیں اور عدالت کا سامنا کریں باور آوان کی گھنگرج سابق وزیراعظم کو مشرف دور میں فرار ہونے کا تانہ دے دیا ساد حیثیت میں الیکشن نہ لڑنے کا حل کیوں لیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو طلب کر لیا آج پیش ہو کر وضاحت دیں گے چار صدہ میں تحریک انصاف کا جلسہ ملتوی ہونے کا خشا بارش نے تباہی مچا دی بلاول بھٹو کی پہلی انتخابی مہم جاری جمہوریت کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں پارلیمنٹ میں آ کر عوامی مسائل سامنے لانا چاہتے ہیں سکھر میں میڈیا سے گفتگو ساد خواباد میں پنڈال سجا لیا شام چھے بجے خطاب کریں گے چیم کوٹ کا اظہار برہمی اس بار سات روپے بڑھا دیئے سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کا کیا جواز ہے چیفز جسٹس کا سوال کہا عوام پہلے ہی پسے ہوئے ہیں مزید بوجھ نہ ڈالیں پاکستان کا سیلز ٹیکس جرمنی سے کم ہے ایف بی آر کا عدالت میں بیان جرمنی عوام کو جو سہولیات دے رہا ہے وہ بھی دیں چیف جسٹس کا جواب متعلقہ حکام مل بیٹھیں تو مسئلہ آج ہی حل ہو سکتا ہے ایٹارنی جنرل کا بیان عدالت نے حکومت سے جواب طلب کر لیا پیراچی سائٹ کی پاوم فیکٹری میں شولے بے قابو عمارت کا دوسرا حصہ بھی منہدم ہو گیا ایم دادی کاروائی میں چھے فائر فائٹر زخمی دھماکوں کی آوازیں فائر برگیٹ کی دس گاریاں ایم دادی کاروائی میں مصروف لاہور ہائی کوٹ نے شاہد خاکان کو اینے ستاون سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی رہنما تحریک انصاف فواز چودری کو بھی کلین چٹ مل گئی سپریم کورٹ نے یار محمد کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا ہائی کوٹ کا فیصلہ موت تل سپریم کورٹ نے چودری سرور کے بھائی محمد ربزان کو نا اہل قرار دے دیا جھوٹا بیان حلفی جمع کر آیا کافزہ جمع کر آتے وقت برطانوی شہریت ختم نہیں کی تھی چیف چسس کے رمار اے ٹی سی کراچی میں نقیب قتل کیس کی سمات راو انوار کی درخواست زمانت پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا دس جولائی کو سنایا جائے گا مسلم لیگ ڈون آج انتخابی منشور پیش کرے گی پارٹی صدر شہباز شریف منشور کا اعلان کریں گے پاس سالہ حکومتی کار کردگی ووٹ کی عزت اور پارلومنٹ کی بالا دستی کے نکات شامل ووٹ حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کے انوکھے طریقے فیصل آباد میں منفرد امیدوار سامنے آ گیا کراٹی ملیر کے ووٹرز نے پیپلز پارٹی امیدوار مرتضی پلوچ کو گھیر لیا ووٹ لے کر ہمیں بھول گئے پانچ سال کہاں تھے حساب دو یا ملیر چھوڑ دو آپ کو ووٹ دینا تظلیل ہے کھری کھری سنا دی پی ٹی آئی کے رہنوہ سابق ہاکی اولمپین آصف باجوہ نے بغاوت کر دی اینے چوہتر سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا جماعتی سروے میں مقبولیت کے باوجود ٹکیٹ نہیں دیا گیا آصف باجوہ کا شکوا قومی شہرہ پر موز کا سفر رحیم یار خان میں مسافر کوچ اور ٹرالر میں تصادم چھے افراد جانبھاگ چھے زخمی خواتین اور بچے بھی شامل گاڑی مسافرہ بات سے کراچی جا رہی تھی لاہور ہائی کوٹ میں زمانت مسترد ہونے پر ملزمان اور پولس کی ہاتھ پائی ملزم آہت عدالت سے فرار ہو گیا دو کو پولس نے دبوچ لیا کرپشن کیس میں شرجیل میمن اور دیگر ملزم عدالت میں پیش ایک ماہ سے چھوٹی سی بیماری لے کر بیٹھے ہیں کل کہیں گے بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے عدالت کا ایم ڈی پی ٹی وی تقروری کیس میں پرویز رشید کے وکیل کے دلائل مکمل آئندہ سامات پر اسحاق دار اور سابق سیکریٹری خزانہ کو سن کر فیصلہ سنایا جائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس سامات نو جولائی تک ملتوی لہور میں ادکارہ میشا شفی کے خلاف حتہ کے عزت کے دعوے پر سامات میشا شفی نے جواب داخل نہ کرایا تلبی کا نوٹس ادکارہ کے گھر پر جسپا کرنے کا حکم تیرہ آگست کو جواب طلب امریکہ کے یوم آزادی پر ٹرم کے خلاف احتجاج خاتون مجسمہ آزادی پر چڑھ گئی امیگریشن پالیسی اور نسل پرستی کے خلاف نعرے خاتون سمیت سات افراد گرفتار امریکہ اور کینیڈا میں گرمی کی لہر انیس افراد ہلاک ہو گئے درجوں میں متاثر کینیڈا میں درجہ حرارت چونتیس ڈگری تک جا پہنچا جمعے سے گرمی میں کمی کی پیشک ہوئی ایسیس سے آشیانہ اقبال کا ٹھیکہ من پسند افراد کو دینے کا الزام ہے نیب نے فواد حسن کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیب میں من پسند کمپنیز کو ٹھیکے دینے کے حوالے سے تسلیبک جواب نہ دینے پر گرفتار کیا ہے فواد حسن فواد کو ریمان کیلئے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ کو بڑی خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں نیب لہور نے آشیانہ اقبال کرپشن اسکینڈل میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکری فواد حسن فواد کو گرفتار کر لیا ہے نیب حکام نے فواد حسن فواد کو آشیانہ اقبال کرپشن اسکینڈل میں تحقیقات کے لئے طلب کر رکھا تھا فواد حسن فواد آج چوتھی بار نیب حکام کے روبرو پیش ہوئے تھے فواد حسن فواد پر شہباز شریف کے سیکریٹری عمل درامت کو دینے کا الزام بھی ہے اس خبر کے بارے میں مزید تازہ ترین صورتحال اور تفصیلات جان لیتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سعید بلوچ سے سعید بلوچ یہ واضح ہو گیا کہ فواد حسن فواد گرفتار ہوئے ہیں یا ان کو پوجھ گچ کے لئے روکا گیا ہے جی برکل ہمارے ذرائعے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں بقاعدہ حراست میں لیا گیا ہے اور گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن نیب کے جانب سے ابھی کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آئی عام طور پر جب یہ گرفتاری ہوتی ہے تو نیب اس کے حوالے سے پریس لیز بھی جاری کرتا ہے لیکن ابھی پر یہ پریس لیز تو جاری نہیں کی گئی لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذرائعے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے کہ انہیں آشیانہ اقبال ہاؤسنس کی میں اپنے مند پسند افعاد کو اور کمپنیز کو انہوں نے کانٹیکٹ کیے اور رول ریگولیشن کی اخلاف ورزی کی اس کے ساتھ ساتھ ان پر آمزم سے زائد اساس بنانے کا بھی الزام ہے اور سی این جی سٹیشنز کی منتقلی کا بھی الزام ہے تو یہ تین الزامات ہیں جن کے تحت انہیں اگزتار کیا گیا ہے اور ہمارے ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب کی تین رکیوں تحقیقاتی ٹیم کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آیا انہیں جب وہ پیشی دفعہ پیش ہوئے تھے تو انہیں ایک سوال نامہ دیا گیا تھا تو انہوں نے وہ سوال نامہ جمع نہیں کروایا اس کے علاوہ بھی آشیانہ آسنس کیم اور آمزم سے زائد ایسا سجاد بنانے اور دیگر جو الزامات ہیں ان پر ان کے حوالے سے انہیں جو سوالات کیا گیا ہے وہ ان کے تصالی بخص جو آپ نہیں دے سکے تو آپ یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور باقیدہ جو ان کے خلاف تحقیقات ہیں وہ کی جائیں گی اور نیب عدالت سے ان کا ریمان بھی لیا جائے گا تاہم ابھی تک نیب عاوپس کی جانب سے کوئی اوفیشل کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے یا گرفتاری نہیں ہوئے لیکن اگر گرفتاری ہوئی ہے تو دیفنیٹلی ایک بڑی خبر ہے اور نواز شریف صاحب کو وہ تو خیر الیکشن لڑے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے وہ اس سے باہر ہوگا میں کوئی خوش نہیں ہوں گا کہ رانہ افضل یا رانہ مشہود یا خاجہ عاصف گرفتار ہوں پر یہ جواز کوئی نہیں ہے کانون میں یہ اگر جواز انہوں نے نام بھی لیا ہے تو یہ لادلے ہیں اور یہ لادلے میں کہتا ہوں یہ لادلے میں کنسسٹنٹلی ہمیشہ کہتے ہیں کہہ رہا ہوں دو سال سے کوئی ملزم جس کے دو بیٹے مفرور ہوں اور میں ایکچولی میں نے پریس کانفرنس نہیں دیکھی میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پریس کانفرنس میں بھی کیا وہ کہیں دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں مفرور وہ نہیں تھے اس سے مریم تھی ان کے ساتھ مریم تھی چلو پر دو بیٹے ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آتے جاتے ان کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہے ہیں جو متنازعہ گھر ہے جس کی ملکیت کا معاملہ ہے سارا اور مطلب ہے بیٹوں سے یہ نہیں پوچھے کہ آئیں گے میاں صاحب بیس مرتبہ گئے ہیں یہ تم نے کہا سے لیے کیسے لیے تمہاری بہن اور تمہارا باپ رسوہ ہو رہا ہے پیشیاں بگت رہے ہیں ان کے پیچھے اگر تو فرض کرو انہی کے نام ہے انہوں نے لیے اپنی کمائی سے لیے یار تم عجیب لوگو دو بھائیو مفرورو بہن کو اور باپ کو ظلیل کر آ رہے ہو پیشیاں پڑھو آ رہے ہو اور یہ نہیں بتاتے مجھے ہی بتا دو ہماری جو تعلیم ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ بستے میں ایک نئی پینسل نکل آتی تھی کہ یہ کہاں سے آئی گیا کہ یہ کسی نے مطلب ہے گفت میاں صاحب حسین نواز سے پوچھیں گے مجھے کیوں نکالا نہیں نہیں مجھے کیوں نکالا تو نہیں مجھے کیوں اندر کرا یہ گھر تم نے یہ محل لیکن حسین نواز کہ چکے ہیں کہ یہ ان کو دادا نے دی تھی پروپرٹی منی ٹریل ان کی دادا سے پوچھیں منی ٹریل تو ایون فیلڈ کی نہیں پیش کر سکا کوئی بھی نہ نہ میہا صاحب جی آئی ٹی بھی اسی وجہ سے سزا ان کی یقینی ہے میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ کوئی علم نہیں ہے کہ سزا کل وہ کہیں گے اتضاد حسین تو پہلے سے کہتا تھا سزا ہو رہی ہے پر اس وجہ سے کہ ان کے انہوں نے کوئی صفائی پیش ہی نہیں کی کوئی منی ٹریل دی نہیں اس کا جواز ہی نہیں دیا کہ یہ ان کی فیملی میں کیسے ہیں اور سیکشن ٹین جو نئے بارڈنس ہے وہ تمیز نہیں کرتا کہ میاں نواز شریف کے نام ہو اگر وہ بے نامی ہے بے نامی داروں کے پاس بھی ہے اور بے نامی دار خود میاں نواز شریف نے خود میاں محمد نواز شریف نے قوم سے خطاب میں یہ کہا کہ جو رشوت کی کمائی سے دولت بناتا ہے وہ اساسے بناتا ہے وہ اپنے نام نہیں رکھتا یہ انہوں نے خود کہا تو میاں نواز شریف کے نام تو کوئی الزام ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے نام ہے پھر تو آپ ان کے بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے نام پہ تو کچھ ہے ہی نہیں اگر کیسے اس کو کانونی اعتبار سے ثابت کرنا سیکشن ٹین سیکشن ٹین ناب کا ناب آرڈننس کا اور یہ سیکشن ٹین ناب آرڈننس کا ہی نہیں جو میاں صاحب نے انیس سو ستانوے میں اعتصاب ایکٹ بنایا تھا انیس سو ستانوے میں میاں صاحب کی اپنی گورنمنٹ میں اس میں بھی یہی پرویزن تھی جو انیس سو سنتالیس میں انٹی کرپشن پریونشن آف کرپشن ایکٹ انصدادے رشوت ستانی بددوانی ایکٹ انیس سو سنتالیس میں تھا اس میں بھی یہی تھا کہ یہ تو ورنہ تو بہت آسان ہے نا لیکن لیکن چوئے صاحب اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استدا کر رہے ہیں کہ جہاں اتنا آپ نے کیا ہے اتنا اتنی لمبی پیشیاں ہوئی ہیں سب کچھ ہوا ہے تو اب فیصلہ محفوظ کر لیں اس کو جمعے کو نہ سنائے ماننی نہیں چاہیے ان کی پاندس دن دے دینے چاہیے میں تو سمجھتا ہوں یہ اتنا ہی تو کر لینا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں چند ہفتے وہ کہہ رہے ہیں چند ہفتے آپ اس کو ابتزا کر لیں وہ بنیادی طور پر چاہتے ہیں الیکشن کے بعد اور اس کی وجہ اگر الیکشن کے بعد کہنا چاہتے ہیں ہفتے انہوں نے کہا ہے چند ہفتے جی انہوں نے کہا ہے چند ہفتے اگر اس کو بھی آپ دلے کر دے تو محفوظ کر لیں الیکشن کے بعد اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر مریم الیکٹ ہو جائے وہ الیکٹ ہو جائے وہ آ جائے اسیمبلی میں اور پھر اگر مطلب ہے اسیمبلی میں اگر آگے گی پھر بھی فیصلہ اگر آئے گا تو اسیمبلی میں ہوگی پھر اگر مریم کو بھی ہوگی بائی دیوے کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اٹھائیس جولائی کی فیصلے میں ان کا نام نہیں ہے کہیں پہ بھی نہیں ان کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹس پیش کیا لیکن دو بھائیوں کو بچانے کے لیے اور ان کو باہر رکھنے کے لیے ان کو چونکہ وہ مفرور ہیں اور ان کو یہ ہے کہ یہ تو پکڑے نہیں جائیں گے یہ سرینڈر نہیں کریں گے حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حسین نواز نے انٹرویوز میں کہا کہ جب عدالت بلائے گی سپریم کورٹ بلائے گی کوئی عدالت بلائے گی ہم سارے دستا ویدات لے کے آئیں گے تو آپ وہ باپ بھی ان سے نہیں پوچھتا کہ یہ پینسل نئی پینسل بستے میں کیسے آئی تربیت ہی عجیب ہے یہ میں سمجھتا ہوں تربیت ہی عجیب ہے لیکن چوہ سب اگر سزا ہوتی ہے میاں صاحب کو تو کتنی سزا ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ آپ نے ایک حوالہ دیا ایک حوالہ میں تھوڑ دیر پہلے پڑھی تھی کہ نیپ کا سیکشن فورٹین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ثابت نہیں بھی ہوتا ان کے بچوں کی اگر کوئی عوامی نمائندہ رہا ہے یا پبلک آفیس ہولڈر رہا ہے تو بچے نہیں بھی ان کی جو جائداد ہے وہ چھپائی جاتی ہے تو باپ کے نام پر ہی ہوگی یا عوامی نمائندے کے نام پر ہی ہوگی وہ جس کیونکہ آپ بنامی دار کہتے ہیں تو کتنی سزا اس کے اندر ہے سیکشن دس کے تحت سزا جو ہے سزا تو چودہ سال عمومی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدالت ایک دو تین چار سال نہیں دے سکتی کیونکہ وہ کانٹری تو دی سپیرٹ آف تی سیکشن ہو جائے گی دس سال دے سکتی ہے سات سال بھی شاید دے سکتی ہے مطلب میں مناسب ہو پر چودہ سال which may extend up to fourteen years rigorous imprisonment با مشکت دوسرا دوسری اس کے علاوہ ہے fine جو جتنی جائداد کی جو مالیت ہے جو بنائی گئی ہے ناجائز طریقے سے اس کے برابر ہوگا کم اچھا یعنی جرمانہ کے آپ نے چونکہ اتنے آپ پہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے corruption کی ہے یا جو بھی ہے تو آپ یہ جرمانہ آیت کریں اس property کے برابر تو وہ تو بہت سر بہت زیادہ ہیں ان کے اور اس کے علاوہ اس fine کی عدم عدائیگی میں کی صورت میں پھر سزا دو تین سال چال سال مزید قید کی عدالت دے سکتی ہے چودہ پلس اگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ fine دیتے ہیں تو تین سال اور یا چار سال تیسری چیز جو ہے سیکشن دس میں وہ وہ جاہت جو کے میاں صاحب کے نام پہ ہو جو 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 وہ explain نہیں کر سکتے جو وہ explain نہیں کر سکتے اور اس میں بینامی داروں کے نام جو ہے یعنی بیٹوں کے نام جو ہے وہ بھی explain کرنی ہے یہ قانون کہہ رہا ہے میں نہیں کہا اور یہ قانون میاں نواز شریف نے انیس سو ستانوے میں جو خود اتساب ایک بنایا تھا